فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی ایکو والب کے بارے میں اور مجھے امید ہے کہ بہت سے دوستوں کو اس بارے میں پتا نہیں تھا لیکن جن کو پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور جن کو پتا نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل معلومات دیں گے کہ یہ ایکو والب لگا کہاں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا فنکشن کیا ہے اب فرنس ایسا ہے کہ دیکھیں ہم نے اس کے جو ڈرین سسٹمز ہیں ان کے کورز ہٹا دی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ڈرین سسٹم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس والے ڈرین سسٹم سے اب اس میں کیا فرق ہے جی تو دیکھیں اس میں جو ہے تو دیکھیں یہاں پہ ایمرجنسی وارٹر ایگزٹ کے لیے یہاں پہ پائپ لگایا گیا ہے جبکہ اس مشین میں دیکھا جائے تو یہاں پہ اس قسم کا کوئی پائپ ہمیں نظر نہیں آتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں دونوں مشینوں کو ہم نے کر دیا اُلٹا لیکن اس وقت دیکھیں یہ مشین جو ہے یہ کین وڈ کی ہے تو یہاں سے لے کر تو یہاں تک ایکو والو ہے لیکن یہ جو ہے ویداؤٹ ایکو والو کے مشین آئی ہوئی ہے جبکہ یہ والی مشین جو ہے یہ دیکھیں اس میں ایکو والو مجود ہے تو ہم آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں کہ دونوں میں کیا فرق ہے اور ایکو والو جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں اور کھولنے کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان میں کیا ڈیفرنس ہے تو اب یہ کھل گیا جی تو دیکھیں یہ ویداؤٹ ایکو والو اب پہلا والا ہم نے ایکو والو جو ربر تھی وہ ہم نے کھولی ہے لیکن اس میں جو تھا موٹر میں پانی جانے کے چانسز بہت کام تھے کیونکہ وہ بہت دور تھا اب یہاں پہ دیکھیں کیونکہ موٹر میں پانی جانے کے چانسز یہاں پہ موجود ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو اچھے سے کور کر لیں گے پلاسٹک کے ساتھ تاکہ پانی جو ہے وہ موٹر کی طرف جائے بھی تو زیادہ ڈیمیج نہ آئے پکے تو دیکھیں یہاں پہ پانی جانے کے چانسز موجود ہیں تو ہم اس کو بڑے ہی تیار سے کھولیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ مشین کی طرف جائے اور ہمیں یہاں پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ آئے تو دیکھیں پانی تھا مشین میں لیکن کم تھا تو دیکھیں اب یہ کلیر ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں یہ اس کا ائر ٹرائپ سسٹم بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے اب اس کی بھی ہم کلپ نیچے لیں آئیں گے تو دیکھیں یہ کلپ نیچے لیں اور دیکھیں یہ کھل گیا اور یہ اوپر یہ اس کا جو ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس کا ائر ٹرائپ جو اس کے ساتھ اٹیچ تھا سب سے پہلے دکھاتے ہیں ہم آپ کو دیکھیں جی یہ وہ ربر ہے جو ہم نے کھولی ہے کین وڈ سے دیکھیں یہ بلکل سمپل ربر ہے اس میں ہول ہے اور یہ آر پار ہو رہا ہے پانی تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو وال نہیں کہہ سکتے اب بات کر لیتے ہیں جی یہ دوسری ربر کی لیکن یہ ربر نہیں بلکہ ایک مکمل وال بنائے گیا ہے اب یہ وال کس طرح سے ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں ایک تو اس میں ایسا کیا گیا ہے یہ جو سمپل والا ہے اس کے ساتھ اس کا جو ائر ٹرائپ سسٹم ہے وہ انسٹال نہیں کیا گیا وہ مشین میں دوسری جگہ پہ انسٹال ہے جبکہ یہ دیکھیں جی یہ ربر تو ہے لیکن ایک وال کی طرح کام کرتی ہے اب اس میں دیکھیں ایک تو ائر ٹرائپ سسٹم اس کے اوپر لگایا گیا یہ دیکھیں یہ رہا جی اس کا ائر ٹرائپ سسٹم تو یہاں پہ موجود ہے لیکن اس کا وال جو ہے وہ نیچے ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بال ہے یہ دیکھیں جی یہ بال اس کے اندر مجود ہے یہ گھوم رہا ہے یہ بال ہوتا ہے اس کے اب یہ بال جو ہے یہاں پہ پانی کے فلو کو کنٹرول کرتا ہے کس طرح سے کنٹرول کرتا ہے تو وہ ہم آپ کو آگے ویڈیو میں اس کا ایکسپیرمنٹ کر کے دکھاتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کریں گے اور اس کے لیے میں نے دیکھیں اس کے دونوں جو ہمارے پاس یہ موہ تھے ان کو میں نے پلاسٹک بیک کے ساتھ کور کر دیا تاکہ پانی جو ہے وہ یہاں سے نہ نکل سکے اب یہاں پہ دیکھیں کیا کریں گے ہم کہ اس میں پانی ڈال دیں گے تو میں اس سے پہلے آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ ربر یہاں سے تھوڑا سی ٹیڑی ہے لیکن یہاں پہ چونکہ ہم نے بات کو سمجھنا ہے اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے تو اب ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ والو کیسے کام کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے تو پانی ڈالیں گے اس میں یہ دیکھیں جی اب دیکھیں اس کو ہم نے پانی سے دیا ہے بھر اب یہاں پہ یہ ایک مکمل والو کی طرح کام کر رہا ہے اب کیسے کام کر رہا ہے تو دیکھیں یہاں پہ جب ہم دیکھیں اس والو کو نیچے دیکھیں اس بالو کو نیچے کی طرف پریس کرتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں جی اب دیکھیں اس وال کو بال کو میں نے پریس کیا دیکھیں جی پریس کرنے کے بعد جب میں اس کو دوبارہ چھوڑوں گا دیکھیں جی یہ بال دیکھیں اوپر کی طرف آگیا ہے واپس آجاتا ہے تو یہ دیکھیں ایک مکمل وال کی طرح کام کر رہا ہے اب یہ تو ہمیں سمجھ آگئی کہ ایک مکمل وال بن گیا اب اس کو ایکو وال کیوں کہا جاتا ہے تو دیکھیں ایکو وال اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے کہ جو اوپر ڈرم میں پانی چل رہا ہوتا ہے اور جو نیچے ہمارے پاس یہ ڈرین سسٹم میں پانی چلا جاتا ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے یہ والو استعمال کیا جاتا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے دیکھیں دو طرح سے فائدے ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے جب ہم اس میں پانی آتا ہے تو پانی نیچے چلا جاتا ہے اور یہ بند ہو جاتا ہے بند ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ اوپر جب مشین سرف لیتی ہے تو سرف والا پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف نہیں جاتا ہے اور اس کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوتا ہے اس کو ایکانومک پھر بولا جاتا ہے تو ایک کو اسی لیے استعمال کیا جا ورڈ تاکہ اس کے جو فالتو کا پانی ہے اس کے ساتھ سرف کا استعمال کسی قسم کا نہ ہو جوائنٹ نہ ہو اور یوں یہ یہاں پہ یعنی کہ ایکانومک کا استعمال کیا گیا ہے اب دوسرا جو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تب جب مشین ہیٹنگ سسٹم پہ کام کر رہی ہوتی ہے تو ہیٹنگ سسٹم پہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر کا پانی صرف گرم ہوتا ہے نیچے کا پانی جو ہے وہ گرم نہیں ہو پاتا اب اس کی کیا وجہ ہے کہ جب اگر اس میں وال نہ ہو تو پھر وہ گرم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پانی ہلتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوتا ہے شیفٹ ہوتی ہے ہیٹ جو ہے وہ شیفٹ ہوتی ہے اور ہلنے سے تو اور زیادہ شیفٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس وال کا یہاں پہ استعمال کر لیے جاتا ہے تاکہ نیچے والا جو پانی ہے اور اوپر والا پانی ہے ایک دوسرے سے جدارے اور یوں یعنی کہ سسٹم جل سے جل ایک تو سرف میں بھی بچت ہو اور دوسرہ کے پانی کو گرم کرنے میں بھی زیادہ زیادہ ایفشنٹ رہے سسٹم تاکہ فالتو کا پانی جو ہے وہ گرم نہ ہو سکے تو اگر آپ کو بات کی سمجھ آگئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا